بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریہ پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گار دی اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے نواقف ہیں بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو بھلا وہ کون ہے جو خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فرام کرتا ہے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں